السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور حسب معمول آج بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا ایک مبارک قول کا مطالع کریں گے یہ حدیث مبارک مسلم شریف میں بھی ہے بخاری شریف میں بھی حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں اور یہ مشہور ام السنہ کے نام سے سنت کی جڑ اور بنیان اسے حدیث جبرائیل بھی کہا گیا یعنی وہ حدیث جس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چند سوالات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے خود صورت اور بڑے پیارے جوابات عطا فرمائے حدیث خاصی طویل ہے آئیے برہراز اس کا مطالع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے نمودار ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے اس شخص پر سفر کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا اور حمیس اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا یہ عجیب بات ہے سہرہ میں سفر کر کے کوئی آیا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ بال بالکل سیاہ ہو مٹی نہ پڑی ہو لباس صاف سترہ ہو مٹی نہ پڑی ہو تو یہ تاجب کرنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے کیسے اس کو جانتا بھی نہیں تھا اور اس پر سفر کے کوئی آثار بھی موجود نہیں تھے یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے وہ شخص اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے جیسے اتہیات کی صورت میں ہم بیٹھتے ہیں نماز میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں سے اپنے گھٹنے اس نے ملا دیا قرب کا اتنا احتمام اور یہاں تک کہ اپنے ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں پر رکھ دیئے انتہائی قربت کا معاملہ اور اللہ کا رسول اجادت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے عدب سے بیٹھیں یہ عدب بتایا جارے ایک طالب علم کا عدب کیسا ہونا چاہیے مجلس رسول میں بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو عدب کیسا ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے مبارک اقوال سن رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسا تمہارا عدب ہونا چاہیے آداب بارگاہ رسالت بھی یہاں پر سیکھنے کے ہمیں موقع مل رہا ہے یہاں تک کہ وہ شخص اللہ کے رسول کے گھٹنوں کے ساتھ بیٹھ گیا اپنے گھٹنے ملا کر اور اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کی رانوں پر رکھ دیا اور پہلا سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھے اسلام کے بارے میں اسلام کیا ہے پہلا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم گواہی دو تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تم اس کی اس ستاعت رکھتے ہو تو مجھے سوال کر رہا تھا شخص اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمائے حضرت عبر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے عجیب آدمی ہے سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے یہ پہلا سوال ہو گیا اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام ہے گواہی کا نام اس کے بعد دوسرا سوال کیا اس شخص نے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائی کہ ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے انت امینا تم ایمان لاؤ کن کن باتوں پر اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور ہر تقدیر کو اچھی یا بری ہو خیر یا شر اس پر تم ایمان لاؤ اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہے کہ سارا معاملہ عجیب چل گیا یہ شخص ہم جانتے بھی نہیں ہیں اتنا قریب آ کر بیٹھ گیا رسول اللہ اجازت بھی دے رہے ہیں سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے اب وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے دوسرا سوال آیا ایمان کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کی فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا پھر تیسا سوال کیا مجھے بتائیے احسان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ تو خیال اور لحاظ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تیسا سوال ہوا احسان کے بارے میں اس شخص نے عرص کیا کہ اچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کب آئے گی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے سوال کیا گیا اسے معلوم نہیں ہے قیامت کا اصل علم تو اللہ کے پاس ہے تو اس شخص نے کہا کہ اچھا مجھے اس کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا کہ کنیز جو ہے اپنی مالکن کو جنم دے گی کنیز جو ہے اپنی مالکن کو جنم دے گی اس کی تشریف ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ چرواہے وہ غریب لوگ جن کے بدن پر کپڑا پیر میں جوتا نہیں اور جو غریب ہیں بکریاں چراتے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگز تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے فخر جتانے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یہ دو نشانیاں اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے بعد وہ شخص چلا گیا پھر اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ لمحات کے بعد اور بعض روایات میں کہ تین دن کے بعد عمر فاروق روی اللہ تعالی عنہ سے اے عمر تمہیں معلومے کے کون تھے اور اس کی کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں بڑا پیارا انداز ہے ہمیں کیا معلوم اصل ان تو اللہ کے پاس ہے یہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے اللہ اکبر جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور کچھ سوالات کر گئے تمہارا دین سکھانے کے لئے ناظرین کرام یہ حدیث کا میں نے آپ کے سامنے فقط ترجمہ ابھی رکھا ہے آئیے تھوڑی تھوڑی سی وضات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جبرائیل امین علیہ وسلم انسانی شکل میں آئے ایک صحابی دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آتے تھے اور یہاں کچھ تعلیم دینا مقصود تھا یہ دور نبی کے آخری ایام کی حدیث ہے محدثین نے ذکر فرمایا اور کچھ بنیادی باتیں تھی کہ کیا شہ دین میں کیا مقام رکھتی ہے اس کو سمجھانے کے لئے سوال کا انداز اختیار کر گئے جبرائیل امین علیہ وسلم اس سے یہ بھی مال ہوا کہ افہام و تفہیم کا دو طرف انداز two way communication یہ زیادہ مفید ہوا کرتا ہے question answer session سوال جواب کا انداز زیادہ مفید ہوتا ہے تربیت کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے تفہیم کے اعتبار سے یہ انداز بھی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ملتا ہے پہلا سوال کیا تھا اسلام کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر فرمایا ان تشہدہ تم گواہی دو یعنی اقرار کر کے اکشاس اسلام میں داخل ہوتا ہے یہ ہے قانونی پہلوم اکشاس کلمہ گو مسلمان ہو بے نمازی ہے زکاة ادا نہیں کرتا وہ گناہگار ہے مگر وہ ہے مسلمان اسلام کی بنیادی باتوں کو تسلیم کرتا ہے اور کلمہ گو ہے گناہگار اس سے مسلمان مانا جائے گا یہ فقہی قانونی پہلو ہے یہ لیگل آسپیکٹ ہے ایک بندے کے اسلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کا تو اسلام کیا ہے اس مقام بر جو ذکر آیا تم گواہی دو گو کہ اسلام کا لفظ ایمان کے لیے ایمان کا لفظ اسلام کے لیے قرآن حکیم میں بیان ہوتا ہے حدیث میں بیان ہوتا ہے مگر جب اسلام اور ایمان دو علیدہ علیدہ سوالات ہوئے تو ایک فرق یہاں پر واقع ہوا اسلام ہے گواہی دینا اقرار باللسان جسے ہم ایمان مجمل میں کہتے ہیں کہ کلمہ ادا کر کے شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اور پشلی مرتبہ ہم نے ارکان اسلام والی حدیث کا مطالعہ کیا تھا وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور نماز ہے زکاة ہے روزہ اور حج کے ادائیگی ان پانچ ارکان اسلام پر پشلی مرتبہ الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے ایک حدیث کی روشنی میں دوسرا سوال مجھے ایمان کے بارے میں بتائی ایمان کے بارے میں لفظ ایمان ہی اللہ کا رسول نے استعمال فرمائے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت پر اور تقدید پر اچھی ہو یا بری سب کس کی طرف سے ہے اللہ کے طرف سے یعنی وہ بنیادی باتیں جن کے ماننے کا مطالبہ ہے ان کا کچھ واضح ذکر یہاں پر آ گیا اور بھی باتیں ہیں یہ بنیادی ایمانیات ہیں جن کو کھولا ہے اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاہم اقرار باللسان کے ساتھ ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں تصدیق بالقلب یہ اسلام یعنی اقرار سے آگے بڑھیں تو دل سے ماننے کا تذکرہ آتا ہے کہ دل سے تم مانو دل میں تمہارے ایمان ہو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری اللہ کے طرف سے ہے تو ایک ہے اسلام اقرار ایک ہے ایمان تصدیق اور کس کس بات کی تصدیق علماء نے اس کی وضاعت فرمائی تصدیق بیما جا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خبریں دیں جو جو بیان فرمایا اس سب کی تصدیق کرنا اس سب پر ایمان لانا اس سب کو ماننا یہ ایمان کی تعریف ہے اسطلاحی اعتبار سے تو ایک ہے اسلام اس سے شخص اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوا ہاں زبانی کلامی ایمان قابل قبول دنیا میں اور اس محض زبانی کلامی ایمان کے ساتھ آدمی بے عمل ہو سکتا ہے جس کی مثالیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کلمہ گو مسلمان ہے نماز آیا کرتا ہے کلمہ گو مسلمان ہے سودخوری کرتا ہے کلمہ گو مسلمان ہے زنا کرتا ہے کلمہ گو مسلمان ہے شراب پیتا ہے کیوں؟ دل میں ایمان نہیں لیکن اقرار سے آگے بڑھے تو اب دوسرا لیول ہے تصدیق بالقلد دل سے ایمان اور جب بندہ دل سے تسلیم کرتا ہے تو عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے حدیث بخاری میں مسلم کوئی شرح سالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی شرح سالت ایمان میں شراب نہیں پیتا کوئی شرح سالت ایمان میں زنا نہیں کرتا وہ جب اللہ پر ایمان دل سے نکل گیا وہ خوف خدا دل سے نکل گیا وہ خوف آخر دل سے نکل گیا اب بے عمل ہو رہا ہے شراب پی رہے زنا کر رہا ہے چوری کر رہے سب کچھ کر لیکن دل میں ایمان ہو تو بے عملی نہیں عمل ثبوت پیش کرے گا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بار بار قرآن ذکر کرتا ہے یہ دوسرا لیول ایمان کے درجات دنیا کے فیصلے اقرار کی بنیاد پر ہوں گے منافقین کو مسلمان مانا گیا حالکہ دل میں ایمان نہیں تھا لیکن کلمہ پڑھتے تھے مسلمان مانا گیا دنیا آخرت کے فیصلے دل کی تصدیق والی ایمان کی بنیاد پر ہوں گے کیوں اللہ علیم بی ذات السدور ہے اللہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے یہ دوسرا سوال ہوا تیسر سوال مجھے احسان کے بارے میں بتائی احسان کیا ہے بڑا پیارا کلمہ آیا بڑا پیارا جملہ آیا پھر اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم انت عبداللہک انک تراہو فہلم تکن تراہو فانہو یراک اللہ کی عبادت ایسے کرو اللہ کی بندگی ایسے کرو وہ یا تم اسے دیکھ رہے ہو اللہ اکبر یہ یقین کے کیفیت ہو ورنہ یہ تو لحاظ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے پہلی کیفیت تو بہت بلند بہت بلند انبیاء رسول کو حاصل تھے بات صحابہ کبھی کبھی کیفیت ہوتی تھی بات صحابہ اکرام کبھی کبھی علی اللہ میں سے کبھی کبھی کسی کچھ ہو گئی لیکن دوسری کیفیت یہ تو لحاظ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس سے نماز سے متعلق نہیں پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کرنی ہے بندگی کرنی ہے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے اللہ کی چوبیس گھنٹ ایک عبادت ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ تو خوف و لحاظ رکھو گے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے باپ گھر میں ہو تو بچوں کی کیفیت کیسی ہوتی گھر سے باہر ہو تو کیفیت کیسی ہوتی ہم سب کو مارد ہوں بوس آفیس میں ہو تو کیفیت کیسی ہوتی اور آفیس میں نہ ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہم سب کو مارد ہوں کیمرے لگے ہو اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوری آفیس کی فیکٹری کی فرق ہوتا ہے کیفیشنسی کا لائٹ چلی جائے فرق ہو جائے گا کیفیت بدل جائے گی ہر آن یہ تاریخ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے خلوت میں بھی جلوت میں بھی اکیلے میں ہو پبلک میں ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے گھر میں دکان میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہ دیکھے تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب یہ کیفیت تاریخ ہوگی تو اب حسن پیدا ہوگا عمل میں حسن احسان حسن سے اس مقام پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے ہر نماز کے بعد اللہم اعین علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لئے اپنے شکر کے لئے اور اپنے حسن والی اندہ عبادت کے لئے دوسرا لیول کیا تھا ایمان دل میں ہوگا عمل تو نظر آئے گا اب تیسر درجہ جب اس ایمان میں اور گہرائی پیدا ہوگی تو عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا نکھار پیدا ہو جائے گا اب صرف اب نماز نہیں ہوگی حسن والی نماز ہوگی اب صرف روزہ نہیں ہوگا حسن والا روزہ ہوگا اب اخلاق میں حسن والے اخلاق ہوں گی چوبیس گھنٹہ حسن کے ساتھ بندگی ہو رہی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کی دیکھئے جڑے جتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہیں درخت کی تنہ اتنا مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے شاقے اتنی پھیلتی چلی جاتی ہیں جڑے تھی تنہ تو تھا جڑے اور گہری تنہ اور گہر اور مضبوط اور شاقے اور پھیلیں گی پھل پھور اور آنا شروع ہو جائیں گے یہ ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایمان اور گہرا ہوگا تو عمل تو موجود تھا ایمان کے نتیجے میں دوسرے لیول پر لیکن اب احسان جب ایمان میں اور گہرائی پیدا ہوگی تو عمل میں حسن اور نکھار پیدا ہوتا چلا جائیں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احسان کی روش کے ساتھ چوبیس گھنٹے اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے چوتہ سوال کی ہے جبریل امین علیہ السلام نے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائی اللہ کے رسول فرمائے کہ تم سوال کرنے والے ہو میں مسئول ہوں مجھ سے سوال ہو رہا ہے مسئول کو سائل سے سوال کرنے والے سے زیادہ معلوم ہے اصل حقیقت اللہ کے علم ہے اچھا جبریل ایرس کرتے ہیں مجھے کچھ اس کی نشانییں بتا دیجئے تو آپ نے دو نشانییں اس حدیث پر بیان فرمائی اب دیکھیں قیامت کیا ہے آثار فساد کی جڑ و بنیاد کیا ہے بندہ بھول گیا ہے اسے مرنا ہے جب بندے کی دل میں خوف خدا ہوگا خوف آخرت ہوگا تو اس کا عمل سیدھا ہوتا چلا جائے گا اسلام پھر ایمان پھر احسان عمل بہتر سے بہتر کب ہوگا جب وہ آخرت کی فکر ہوگی کل کی جواب دہی کے احساس ہوگا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا حسن نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا گویا ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتے وہ آخرت کا عقیدہ ہے پہلی نشانی کنیز اپنی مالکن کو جنم دیکھی اس کی ایک تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایسی بیٹیاں پیدا ہوں گی جو ماں پر حکم چلائیں گے بیٹیوں سے تو کم توقع ہوتی ہے کہ ماں باپ کی نا فرمانی کریں لیکن آج چند وہ بیٹیاں بھی ہیں جو سینہ تان کر اپنے ماں باپ سے بات کریں گویا قرب قیامت کا معاملہ ہے اور دوسری ننگے بدن پیر میں جوتے نہیں مکنیاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے یہ میڈیز کے اندر جو ہائی رائز بلڈنگز اور ایک دور لگی ہوئی ہے ہاں بڑی بلڈنگ بنانا کوئی غلط شئے نہیں لیکن فخر اور غرور اور تکبر کا ادھار ہو یہ غلط شئے ہو جائے گی اور جب یہ ہوگا تو قرب قیامت کا دور ہوگا خیال لکھنا اپنی حفاظت کرنا اپنے معاملات کی درستگی رکھنا یہ ہے حدیث جبرائیل جس میں جبریل علیہ السلام چند سوالات کر گئے اقرار ہے اسلام دنیا کے فیصد کی بنیاد پر ایمان ہے تصدیق دل میں ایمان ہوگا عمل ثبوت پیش کرے گا اور ایمان جب اور گہدہ ہوگا اب عمل میں حسن اور نکھار پیدا ہوگا بہتری پیدا ہوگی حسن پیدا ہو جائے گا اور قیامت کے مطالق آ گیا کچھ دو نشانیاں بھی آ گئیں لیکن اصل بات جب وہ دن قیامت کا یاد رہے گا وہ آخرت یاد رہے گی تو عمل درست ہوتا چلا جائے گا اللہ مصر لی علی محمد وعالی آلی محمد مبارک وسلم اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال پر مبنی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ